بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واسحابه الغرر المیامین ومن تبعہم بحسان الی ومید دین اما بعد موزز سامین و نازرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس دینی پروگرام میں شرکت کرنے پر آپ تمام بینبائیوں وعزیزوں اور عزیزات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق بخشے آج ہمارا درس الوجیز فی فقح السنت والکتاب العزیز سے متعلق ہے اور آج کا ٹوپک ہے کتاب التہارہ کے تحت المسح والخفین موزوں پر مسح کرنا خفین پر مسح کرنا المسح یعنی مسح کرنا اس کا معنی کیا ہے لغت عرب میں المسح اس کی تعریف یہ ہے وَتَمْرِيرُ الْيَدِ عَلَ الشَّيْءِ تَمْرِيرُ الْيَدِ عَلَ الشَّيْءِ کسی چیز کے اوپر ہاتھ پھیرنا اس کو مسح کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر ہاتھ پھیرنا اس کو مسح کہتے ہیں اور اسطلاحی تعریف اس کی یہ ہے اس کی اسطلاحی تعریف یہ ہے کہ وضو کے دوران اپنے پاؤں کو دھونے کی بجائے ہاتھ کو گیلہ کر کے جرابوں یا موزوں کے اوپر سے گزارنا مسح کہلاتا ہے یہ جرابوں پر مسح کرنا یا موزوں پر مسح کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رخصت ہے جس طرح کہ باقی دین کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے لئے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں اسی طرح المسحل الخفین یہ بھی ہماری سہولت کے لئے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رخصت اطا کی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر وضو کر کے جرابیں پہن لے یا موزیں پہن لے تو دوسرے وضو کے لئے اس کو اگر وہ مسح کرنا چاہتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کو موزے یا جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں جبکہ اس نے وضو کی حالت میں پہنی ہو بلکہ وہ ان پر مسح کر سکتا ہے ان پر مسح کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں کہ یہ مسح کرنا یہ پاؤں کو دھونے کا بدل ہے پاؤں کو دھونے کا بدلے میں ہے یہ اس کا بدل ہے اللہ رب العزت نے یہ رخصت ہمیں اتا کی ہے اور اس کے بارے میں صاحب کتاب نے جو بات سٹارٹ کی ہے فرماتے ہیں قال الامام النووی امام نووی رحمت اللہ علیہ فی شرح مسلم جنہوں نے صحیح مسلم شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے کہا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں کا اجماع امت کے اندر اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس بات پر مجتمع ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے اللہ جواز المسحر الخفین کہ موضوں پر مسحہ کرنا جائز ہے فی السفری والحضر سفر میں بھی اور حضر میں بھی سوان کانا لحاجتن او لغیرہا خواہ کسی ضرورت کے پیش نظر ہو یا بغیر ضرورت کے حتی یجوزہ للمرعات الملازمت بیتہا حتی کہ اس عورت کے لیے بھی جائز ہے جو گھر میں رہتی ہے یعنی کسی سفر پر نہیں گئی گھر سے باہر نہیں گئی اس کے لیے بھی جرابیں اگر وہ پہنتی ہے اور اس نے وضو کر کے پہنی ہے تو حارت کی حالت میں تو اس کے لیے بھی مسحہ کرنا جائز ہے وزامن اور وہ اپاہج شخص جو چل پھر نہیں سکتا ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو وہ بھی اگر جرابیں وضو کر کے پہن لیتا ہے ایک مرتبہ تو دوبارہ وضو کرتے وقت اس کے لیے جرابیں اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو گویا کہ یہ رخصت ہے اور اس کے جواز پر اجماع ہے امت کا اور یہ مسحہ کرنا خفین پر یہ جائز ہے حاجت کے پیش نظر یا بغیر حاجت کے دونوں طرح جائز ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہتے ہیں اس کا انکار کیا ہے شیعہ نے اور خارجی لوگوں نے لیکن ان کے اس انکار کرنے کی یا اختلاف کرنے کی کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال الحسن البصری حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدسنی سبعون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات بتلائی ہے یہ حدیث بیان کی ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ کہ بے شک رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضوں پر مساہ کیا کرتے تھے اپنے موضوں پر مساہ کیا کرتے تھے اب اس سلسلے میں کہ موضے کیا ہے اور جراب کیا ہے عربی زبان میں چمڑے سے بنی ہوئی جراب چمڑے سے بنا ہوا خف پاؤں کو ڈھاپنے والی چیز یعنی جس طرح جورب کی تعریف کی ہے علماء نے الجورب لفافت الرجل جراب پاؤں کو ڈھاپنے والی چیز کا نام ہے جس کے ساتھ پاؤں کو ڈھاپا جاتا ہے یا او غشاء القدم یا پاؤں کو ڈھاپنے والی چیز یعنی اوپر جو کپڑے وغیرہ سے یا کسی چیز سے ڈھاپا جاتا ہے پاؤں کو تو اس کو جراب کہا جاتا ہے اگر یہ جراب چمڑے کی بنی ہوئی ہو اگر یہ جراب چمڑے کی ہو تو اس پر اسے الخف کہا جاتا ہے وہ جراب جو چمڑے کی بنی ہوئی ہو اس کو اربی زبان میں الخف کہا جاتا ہے اگر یہی لفافت لفافت الرجل یہ پاؤں کو اوپر سے ڈھاپنے والا یہ لفافہ اگر یہ اون کا بنا ہوا ہو کپڑے کا بنا ہوا ہو دھاگے سے بنا ہوا ہو ان چیزوں کا بنا ہوا ہو تو اس کو جورب کہا جاتا ہے اس کو جورب کہا جاتا ہے تو گویا کہ خف چمڑے کی جراب کو کہتے ہیں چمڑے کا لفافت الرجل اس کو خف کہتے ہیں اور جو کپڑے سے اون سے دھاگے سے بنا ہوا ہو اس کو جورب کہتے ہیں یعنی جراب کہتے ہیں جس کو یہاں پہ شراب بھی کہتے ہیں اور جن کو عام طور پر سوکس کہا جاتا ہے تو یہ دونوں خفوی اور جورب بھی دونوں پر مسا کرنا جائز ہے دونوں پر مسا کرنا جائز ہے جس طرح کہ یہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی اور اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول بیان کیا تو اس کے ساتھ ساتھ جورابوں پر مسا کرنے کے بارے میں میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا عزرق ابن قیس بیان کرتے ہیں کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا تو انہوں نے اپنا وضو کیا تو انہوں نے پشم سوف جو اون کی بنی ہوئی یا پشم کی بنی ہوئی روئی کی بنی ہوئی کوتن کی بنی ہوئی جورابیں ان پر انہوں نے مسا کیا فَقُلْتُ تو میں نے ان سے پوچھا اَتَّمْسَهُ عَلَيْهِمَا کیا آپ ان پر بھی مسا کرتے ہیں یعنی جو چمڑے کے علاوہ کسی چیز کی بنی ہوئی جوراب ہے آپ اس پر بھی مسا کرتے ہیں فَقَالَتُ اُنَهُمَا خُفَّانِ وَلَاكِنَّهُمَا مِن صُوف یہ بھی موزے ہیں لیکن یہ صُوف کے بنی ہوئے ہیں روئی یا قُتن کے بنے ہوئے ہیں تو گویا اور یہ صحیح سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اب آپ دیکھئے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نو عربی ہیں عربی زبان میں عربی ان کی اپنی مادری زبان ہے تو وہ اس کو بھی جو صوف کا بنا ہوا ہے یعنی چمڑے کا بنا ہوا نہیں اس کو بھی وہ خف کے معنے میں لیتے ہیں اس جوراب کو بھی وہ اسی حکم میں لیتے ہیں کہ جو حکم خف اور موزے کا ہے جو چمڑے کا بنا ہوا ہے اس لیے حضرت قطادہ بیان کرتے ہیں انعنس رضی اللہ عنہ کان یمسہو علی الجوربین وسندہو صحیحن کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نو جرابوں پر مساہ کیا کرتے تھے جوربین جورب کی کا تصنیہ ہے جورب ایک جراب اور جوربین دونوں جرابین جس طرح الخف ایک موزہ الخفین دونوں موزے تو وہ جرابوں پر مساہ کرتے تھے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سید الفقہ سید التابعین بیان کرتے ہیں الجوربانی بمنزلات الخف فی المس کہ جرابیں یہ ان کا حکم بھی مساہ کرنے میں موزو والا حکم ہے خفین والا حکم ہے حضرت اطا جو مشہور تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے سوال کیا ایمسہو علی الجوربین کیا جرابوں پر مساہ کرنا جائز ہے تو انہوں نے کہا نعم امسہو علیہم مثل الخفین کہ آپ جرابوں پر بھی اسی طرح مساہ کر سکتے ہیں جس طرح موزوں پر مساہ کرتے ہیں جس طرح موزوں پر مساہ کرنا جائز ہے یعنی چمڑے کی بنی ہوئی جرابوں پر اسی طرح کپڑے کی دھاگے کی صوف کی کتن کی بنی ہوئی جرابوں پر بھی مساہ آپ کر سکتے ہیں اخراجہو ابن عبی شہبہ بستاند ان صحیحن ابن عبی شہبہ نے اس کو صحیح سنت کے ساتھ روایت کیا ہے گویا کہ جس سے یہ معلوم ہوا کہ موزوں پر مساہ کرنا بھی جائز ہے اور جرابوں پر مساہ کرنا بھی جائز ہے جرابیں کس قسم کی ہوں تو علماء نے ان کی حکمت کے طاحت یہ بیان کیا ہے کہ عمومی طور پر موزے یا جرابیں ان کو پہننے کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک سردی سے بچاؤ اور ایک گرد و غبار سے حفاظت یعنی جرابیں اور موزے کیوں پہنے جاتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے یا گرد و غبار سے حفاظت کے لیے تو جب تک یہ کام دیتی ہے جراب یا موزہ ان پر مساہ کیا جا سکتا ہے ان پر مساہ کیا جا سکتا ہے جب تک اس پر جراب کا لفظ بولا جاتا ہے اطلاق ہوتا ہے تو اس وقت تک اس پر مساہ کیا جا سکتا ہے اس میں کہ وہ اتنی موٹی ہو اتنا سفر اس پر اپین کر چلا جا سکتا ہو اس پر پانی ڈالے تو نیچے نہ جائے اس طرح کی جو شروط ہیں ان کی کوئی اصل اور کوئی دلیل نہیں ہے جب تک اس کو عرف عام میں جراب کہا جاتا ہے اس پر مساہ کرنا جائز ہے اس پر مساہ کرنا جائز ہے اس کے بعد صحب کتاب بیان کرتے ہیں اس کے دلائل ذکر کرتے ہوئے کہ جرابوں اور موزوں پر مساہ کرنے کے بارے میں سب سے بہترین دلیل جو اس کے جواز کے لیے جس سے اس دلال کیا جاتا ہے ما رواہ مسلمون وہ مسلم شریف کی حدیث ہے یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے اندر یہ ہے حمام بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی انہوں نے وہ قضائے حاجت کے لیے گیس تنجا کیا سمت وضع پھر انہوں نے وضع کیا ومسہ علا خفیہی تو پھر انہوں نے پاؤں کو دھونے کی بجائے اپنے موزوں پر مساہ کیا جب انہوں نے موزوں پر مساہ کیا فقیلا تو ان سے یہ پوچھا گیا تفعل حاضر آپ موزوں پر مساہ کر رہے ہیں قالا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا نعم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بالا آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے اور اس کے بعد سمت وضع تو انہوں نے وضع کیا ومسہ علا خفیہی تو انہوں نے اپنے دونوں موزوں پر مساہ کیا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزوں پر مساہ کیا تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے حضرت جریر بیان کرتے ہیں اور انہوں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے آگے بیان کیا اور اس حدیث کو کیا کہتے ہیں یعنی عمومی طور پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں ان کی تین قسمیں ہیں قولی فیلی اور تقریری تو گویا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلی حدیث ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام جب انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے مرفوعاً اس کو رویت کیا ہے قال العامش اس کے بعد محدث العامش بیان کرتے ہیں قال ابراہیم کہ ابراہیم وہ بیان کیا کرتے تھے یعنی ابراہیم النقعی قانا یوجبهم حاض الحدیث یہ حدیث ان کو بہت پسند ہے اس لیے لئینا اسلام جریر قانا بعد نزول المائدہ اس لیے کہ حضرت جریر وہ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد مسلمان ہوئے یعنی سورہ مائدہ جب نازل ہوئی تو سورہ مائدہ کے نزول کے بعد مسلمان ہوئے قال النووی امام نووی رحمت اللہ فرماتے ہیں کس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سورہ المائدہ کے نزول کے بعد مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کے اندر فرمایا ہے وضو کے فرائض کا ذکر کرتے ہوئے فاغسلو وجوہکم وعیدیہکم للمرافق کہ اپنے چہروں کو دھوو اپنے ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھوو ومسہو برعوسکم اور اپنے سروں کا مسا کرو وارجلکم للکابین اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹکھروں سمیت دھوو فلو کانا اسلام جریر متقدمن اللہ نزول المائدہ اگر حضرت جریر جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے ان کا اسلام سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے اسلام لاتے تو پھر تو یہ احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے یہ پہلے حکم ہو اور بعد میں اس آیت کے ساتھ یہ حکم منسوخ ہو گیا تو جب ان کا اسلام سورة المائدہ کے نزول سے متاخر ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث معمول بھی ہے منسوخ نہیں ہوئی بلکہ اس نے واضح کر دیا سورة المائدہ کی جو مراد ہے اور معنی ہے اس کو واضح کر دیا کہ غیر الصاحب الخف فتخون کہ پاؤں کون دھوئے گا جس نے موزے یا جرابے نہیں پہنی ہوئی وہ پاؤں دھوئے گا لازمی لیکن جس نے جرابے یا موزے پہنے ہوئے ہیں تو وہ پاؤں دھونے کی بجائے جرابوں اور موزوں پر مسا کر سکتا ہے گویا کہ اس آیت نے اس حدیث پاک نے آیت کو مخصوص کر دیا خاص کر دیا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے کہ جنہوں نے جرابے اور موزے پہنے ہوئے ہیں تو وہ اپنے جرابے اور موزے ان کے اوپر مسا کر سکتے ہیں پاؤں کو دھونے کی بجائے تو جنہوں نے جرابے یا موزے نہیں پہنے ہوئے تو وہ پہنے ہوئے تو وہ اپنے پاؤں کو دھوئیں گے ٹکھنوں سمیت جس طرح اس حدیث پاک کے اندر واضح ہے اس کے بعد جرابوں یا موزوں پر مسا کرنے کی شروط جرابوں یا موزوں پر مسا کرنے کی شرائط کیا ہیں تو اس کے لئے علماء نے جو شرائط مقرر کی ہیں وہ پانچ ہیں اور بعض نے اس سے کچھ زیادہ شرائط مقرر کی ہیں لیکن مین شرائط جو ہیں وہ پانچ ہیں اور ان کو ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھیں سب سے پہلے نمبر پر جرابوں یا موزوں پر مسا کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ حالت تحارت میں پہنی گئی ہوں یعنی وضو کی حالت میں پہنی گئی ہوں مثال کے طور پر ایک آدمی نے وضو کیا فجر کی نواز کے لئے مثال کے طور پر اور اس نے اسی وقت وضو کرنے کے بعد جرابیں یا موزے پہن لئے یا وہ وضو کر کے مسجد میں چلا گیا نماز پڑھ کے آیا اور ابھی تک اس کا وضو برقرار تھا وضو ٹوٹا نہیں تو اس نے حالت وضو میں جرابیں اور موزے پہن لئے تو اب یہ دوبارہ جب اس کا وضو ٹوٹے گا تو اس کے بعد یہ وضو کرے گا تو اس کے لئے جائز ہے کہ یہ ان جرابوں پر یا ان موزوں پر جو حالت تحارت میں یا حالت وضو میں پہنی تھیں ان پر مسا کر سکتا ہے ان پر مسا کر سکتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موزے یا جرابیں حالت تحارت میں یعنی حالت وضو میں پہنی گئی ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں قَالَكُنتُمَا النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم زَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِیرٍ ہم میں ایک سفر میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَا فَرَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعِدَاوَى تو میں نے پانی گرا کر پانی انڈیل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضو کروا رہا تھا فَغَسَلَ وَجْحَهُ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھویا وَزِرَعَئِهِ اور اپنے دونوں بازو دھوئے وَمَسَحَ بِرَعَسِحِ اور اپنے سر مبارک کا مسا کیا سُمَّا اَحْوَئِتُ آپ نے اس وقت موزے پہن رکھے تھے تو پھر میں جھکا سُمَّا اَحْوَئِتُ پھر میں نیچے جھکا لِأَنزِ اَخُفَئِهِ تاکہ آپ کے موزے اتارنے میں آپ کی مدد کروں فَقَالَ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دَعْهُمَا ان کو چھوڑ دو ان کو رہنے دو فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا تَعْحِرَتَئِنِ میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا تھا یعنی یہ موزے میں نے وضو کی حالت میں پہنے تھے فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا پھر آپ نے ان موزوں پر مسا کیا پھر آپ نے ان موزوں پر مسا کیا تو گویا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جرابوں یا موزوں پر مسا کرنے کے لیے کہ وہ حالتِ تحارت میں پہنے گئے ہوں حالتِ تحارت میں پہنے گئے ہوں اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسا مسا کے لیے مقررہ وقت کے اندر ہو جرابوں یا موزوں پر مسا مساء کے لیے مقرر شدہ مدت کے اندر ہو اور وہ مدت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدت مقرر کی ہے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سی مسلم شریف میں فرماتے ہیں جَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة ایام وَلَيَعَلِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَى لِلْمُقِيمِ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے جرابوں یا موضوع پر مساء کرنے کے لیے مدت تین دن اور تین راتیں مقرر کی اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ایک دن اور ایک رات یہ جو مدت ہے مساء کی یہ کب شروع ہوگی اس کے بارے میں ہم بعد میں وضاحت کریں گے پہلے شرائط جو ہیں ان کو ذکر کر لیں تیسری شرط یہ ہے کہ جرابوں یا موضوع پر مساء کرنا جائز ہے حدث اصغر میں یعنی جب انسان کو وضو کرنے کی حاجت ہو اگر اس کو غسل کرنے کی حاجت ہے اس پر غسل واجب ہو چکا ہے تو پھر اس کو موضوع یا جراب میں اتار کر لازمی طور پر پاؤں کو دھونا ہوگا تو یہ جو مساء کرنا جائز ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کا وضو ٹوٹے اور اس کو غسل کرنے کی وضو کرنے کی حاجت ہو لیکن اگر اس پر غسل واجب ہے تو پھر اس کو لازمی طور پر موضوع یا جرابیں اتار کر پاؤں کو دھونا ہوگا تو تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو مساء ہے یہ حدث اصغر سے ہو چوتھی شرط یہ ہے اَنْ يَكُونَ الْخُفَّانِ اَوْ اَوْ الْجَوْرَبَانِ جرابانِ تَاہِرَيْنِ کہ یہ جو جرابیں اور موضے ہیں یہ بزات خود پاک ہوں یہ بزات خود پاک ہوں اگر یہ ان پر پشاپ کے چھنٹے پڑے ہوں یا یہ خود ان پر کوئی نجاست لگی ہو یہ خود پاک نہ ہوں تو پھر ان پر مساء کرنا جائز نہیں ہے تو یہ بزات خود بھی یہ جرابیں اور جو موضے ہیں یہ پاک ہوں پانچویں شرط یہ ہے اَنْ يَكُونَ سَاتِرًا لِمَحَلِّ الْفَرْضِ کہ یہ محل فرض یعنی اس وضو کی صورت میں پاؤں کے جتنے حصے کو دھونا لازمی ہے یہ اس کو ڈھاپنے والے ہوں یہ اس کو ڈھاپنے والے ہوں یعنی پاؤں بھی اور ٹکھنیں بھی اس کے اندر چھپے ہوئے ہوں تو اس پر مساء کرنا جائز ہے اس سے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی جرابیں ہیں جن کے ساتھ صرف آگے پاؤں کی انگلیاں ڈھاپی ہوتی ہیں یا پیچھے تھوڑی سی ایڈی اور ٹکھنیں کھلے ہوتے ہیں تو ایسی جرابوں پر مساء کرنا جائز نہیں ہے تو یہ محل فرض کے لیے ساتر ہوں تو یہ شرائط جو ہیں یہ بیان کی کہ سب سے پہلے نمبر پر پہلی شرط یہ کہ وہ موضے یہ جرابیں حالت وضو میں پہنے گئے ہوں دوسری شرط یہ کہ وہ وضو یا مساء حدث اصغر سے ہو حدث اکبر سے نہیں یعنی وصل جب فرض ہوتا ہے پھر مساء کرنا جائز نہیں یہ صرف وضو کی حالت میں ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ مساء کی مقررہ مدت کے اندر ہو اور وہ مسافر کے لیے ہے تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لیے ہے ایک دن اور ایک رات اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جرابیں یا موضے بزاتے خود پاک ہوں اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ محل فرض کو یعنی جس پاؤں کا وہ حصہ وضو کے دوران دھونا لازمی ہے اس کو وہ ڈھاپنے والے ہوں تو یہ شرائط ہیں موضوں پر یا جرابوں پر مساء کرنے کے بارے میں اس کے بعد صاحبے کتاب لکھتے ہیں مدت المسے مساء کی مدت کیا ہے تو اس سلسلے میں وہی حدیث بیان کرتے ہیں جو ہم نے ابھی بیان کی کہ ان علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاست ایام و لیالیہن للمسافر و یوم و لیلتن للمقیم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے مساء کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یہ جو مدت مقرر کی ہے تو یہ مدت کہاں سے شروع ہوگی یعنی کب کہاں سے شروع ہوگی تو اس سلسلے میں کہ جب سے انسان جرابوں یا موضوں پر پہلا مساء کرے گا اس وقت یہ مدت شروع ہوگی مثال کے طور پر ایک آدمی نے صبح و فجر کی رماز پڑھ کے یا فجر کے لیے وضو کر کے جرابے پہنی ہیں حالتِ طہارت میں جرابے پہنی ہیں اس کے بعد اس کا وضو برقرار رہا زہر کی نماز بھی اس نے اسی طرح پڑھی پھر اثر سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اب اس نے وضو کیا تو اب اس نے پہلی مرتبہ اپنے جرابوں پر یا موضوں پر مساء کیا ہے تو یہاں سے اس کی مساء کی مدت اثر کے وقت سے سٹارٹ ہوگی جب اثر کی نماز کے لیے اس نے مساء کیا ہے پہلی مرتبہ تو جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹنے کے بعد جرابوں اور موضوں پر مساء کیا تو وہاں سے مساء کی مدت شمار ہوگی اور اس سے اس کی مدت پھر اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو یہ مدت جو ہے جب سے شروع ہوئی تو مقیم چوبیس گھنٹے یعنی دن اور رات مساء کر سکتا ہے اس مدت سے لے کر اور اسی تو یہاں نماز کا اعتبار نہیں ہے یہ کہ صرف پانچ نمازوں کے لیے بلکہ وقت کا اعتبار ہے یومن و لیلہ کا اعتبار ہے اور جو مسافر ہے وہ بہتر گھنٹے تک سیونٹی ٹو آورز تک وہ مساء کر سکتا ہے اپنے جرابوں پر یا موضوں پر اس کے بعد لکھتے ہیں محل المسح و صفتہو کہ مساء جرابوں پر کیا صرف اوپر کیا جائے گا یا نیچے بھی کیا جائے گا اور مساء کرنے کی کیفیت کیا ہے مساء کرنے کی کیفیت کیا ہے تو اس سلسلے میں مساء کی کیفیت یہ ہے کہ یمسہ ہوا لا ظاہر الخفین اول جوربین کہ پہلے نمبر پر تو مساء جرابوں یا موضوں کے اوپر والے حصے کا کیا جائے گا نیچے والے حصے کا مساء کرنا یہ ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے تو گویا کہ جرابوں پر یا موضوں پر مساء کیا جائے گا اوپر والے حصے سے اوپر والے حصے سے مساء کیا جائے گا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے یہ روایت ہے کہ لو کان الدین بالرائی اگر دین ہماری اکل کے تابع ہوتا لکان اسفل الخف اولا بالمسح من آلہو تو مسے موضہ خف یعنی موضہ اس کے نچلے حصے کا مساء کرنا اوپر والے حصے سے زیادہ ہمیں اولا معلوم ہوتا لیکن لقد رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسہو علا ظاہر خفیہی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موضہ کے اوپر والے حصے کا مساء کیا کرتے تھے تو یہاں پہ یہ بات ظاہر ہوئی ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسرا یہ اکل کے بھی این موافق ہے اکل کے بھی کیونکہ دین اسلام کا کوئی حکم جو صحیح سنت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا قرآن پاک میں اللہ رب العزت میں اس کو ارشاد فرمایا ہو تو وہ اکل سلیم کے منافع نہیں ہے اکل سلیم کے منافع نہیں ہے کس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جرابیں یا موضے وہی شخص پہنتا ہے جس نے جوتا پہنا ہوا ہو تو جب جوتا پہنا ہوتا ہے تو عمومی طور پر بند جوتا پہننے والے جرابیں اور موضے پہنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ تو انسان کے پاؤں کا چپا ہوا ہوتا ہے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جوتے کے ساتھ صرف اوپر والا حصہ وہ خالی ہوتا ہے اسی پر گردوں گبار پڑتا ہے تو اس لیے مساہ کرنے کا حکم بھی اوپر والے حصے کا دیا گیا اوپر والے حصے کا دیا گیا ایک بات کہ مساہ جو ہے جرابوں پر یا موضوں پر اوپر والے حصے میں کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جرابوں اور موضوں پر مساہ یہ صرف ایک ہی بار کیا جائے گا یہ صرف ایک ہی بار کیا جائے گا اور اس کا طریقہ اکار کیا ہے اس کا طریقہ اکار یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر کے اس سے اپنے دائیں ہاتھ کے دائیں پاؤں پر جو جراب یا موضہ پہنا ہوا ہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو پانی سے تر کر کے ان کے اوپر مساہ کر لیں مساہ کیسے کریں کہ پاؤں کی انگلیوں سے انگلیوں پر ہاتھ رہ کر اس کو اوپر کی طرف لے آئیں پنڈلی کی طرف پنڈلی کی طرف تو یہ ایک ہی مرتبہ مساہ کیا جائے گا دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں موضے پر اور بائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں موضے یا جراب پر بائیں موضے اور جراب پر اور اس کے لیے جو دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے ان المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا سمت وضع ومسح الالخفینی پھر آپ نے وضع کیا اور آپ نے اپنے موضوں پر مسح کیا فوضا یدہ الیمن الالخفہ الایمن تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ مبارک اپنے دائیں موضے پر رکھا یعنی دائیں پاؤں کو جس میں موضہ پہنا وضع وضع یدہ الیسر الالخفہ الایسر اور اپنا بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں موضے پر آپ نے مسح کیا سمم مسحہ الالہما مسحہ تنواہدہ پھر آپ نے اوپر والے حصے کا مسح کیا ایک ہی مرتبہ تو بیان کرتے ہیں حتی کانی انظرو الہ اثر اصحابہی الالخفین مجھے ابھی تک بھی وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ اس آپ کے موضوں کے اوپر جہاں آپ نے مسحہ کیا تھا تو اس کے اوپر پانی کے نشانات نظر آ رہے تو یہ بیان کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے تو گویا کہ ترتیب کو منحوظ رکھتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں کا مسحہ کیا جائے دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو پانی سے تر کر کے اور پاؤں کی انگلیوں کے اوپر رکھ کر پندلی کی طرف کھینچ لیا جائے پھر بائیں ہاتھ جو ہے اس کو تر کر کے بائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پاؤں کے اوپر والے حصے کا مسحہ کیا جائے یعنی انگلیوں پہ رکھ کر پاؤں کی اور دائیں اوپر پندلی کی طرف کھینچ لیا جائے تو یہ اس طرح مسحہ ایک ایک بار ہی مسحہ کرنا ہوگا بعض علماء نے کہا کہ اگر دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں پاؤں کا ایک ہاتھ کے ساتھ مسحہ کر لے تب بھی ٹھیک ہے ایک ہاتھ کے ساتھ مسحہ کر لے تب بھی ٹھیک ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ مسحہ کر لیں جائز ہے خواہ ایک ہاتھ سے کر لیں خواہ دونوں ہاتھوں سے کر لیں یہ جائز ہے ابن عقیل بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آپ اپنے موضوع پر مسحہ کریں دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر تو گویا کہ یہ طریقہ بھی سنت ہے اور اگر کوئی ایک ہاتھ سے دونوں کا پاؤں پر مسحہ کر لیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے تو گویا کہ مسحہ کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا کہ مسحہ اس طرح کیا جائے گا اور ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا اور پاؤں کے اوپر والے حصے سے مسحہ کیا جائے گا جس طرح میں نے ارز کیا کہ موضوع پر مسحہ کرنا یہ جائز ہے اسی طرح جرابوں پر مسحہ کرنا بھی جائز ہے اس کے بارے میں دلائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اس کے بعد اگلا ٹوپک ہے ما یبتل المسح مسحہ کن چیزوں کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے مسحہ کن چیزوں کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے کہ پھر دوبارہ مسحہ کرنا پڑتا ہے تو علماء نے نواقذ مسحہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ مسحہ ہر اس چیز کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے جس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے جس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی دوبارہ اس کو جب وضو کرے گا تو اس کو مسحہ لازمی کرنا پڑے گا دوبارہ اس کو مثال کے طور پر پہلے مسحہ کیا اور اس کے بعد نماز ادا کی جرابیں یا موضعیں پہنیں پھر اگلی نماز سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو جہاں وضو ٹوٹ گیا ہے ساتھ مسحہ بھی باطل ہو گیا ہے تو جہاں وضو کے باقی اذا کو دونے ہیں وہاں جرابوں اور موضوع پر مسحہ بھی کرنا ہوگا تو ہر وہ چیز جس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے ساتھ مسحہ بھی ختم ہو جاتا ہے مسحہ بھی دوبارہ کرنا ہوگا دوسری چیز انقضاء المدہ جب مدت ختم ہو جائے یعنی مقیم نے ایک دن اور ایک رات کے لیے مسحہ کیا اب جب مسحہ کی مدت ختم ہو گئی تو اب مزید مسحہ نہیں کر سکتا پھر اس کو وضو کر جب کرے گا تو اس کو موضع یا جرابیں اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے اور پھر اس سے نئی مدت شروع ہو جائے گی تو جب مدت ختم ہو جائے اسی طرح مسافر کی تین دن اور تین راتیں جب مدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد اس کو مسحہ کرنے کی جو رخصت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اب جب اس کا وضو ٹوٹے گا یعنی مسحہ کی مدت ختم ہونے کا مانا نہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا اس کا وضو ٹوٹ گیا جب تک وہ وضو برقرار ہے اس کے ساتھ وہ نمازیں ادا کر سکتا ہے لیکن پھر جب وضو ٹوٹے گا تو اس کو اب چونکہ مدت اس کی ختم ہو چکی ہے اب اس کے لیے مسحہ کرنا جائز نہیں بلکہ وضو کرتے وقت اس کو پاؤں کا دھونا اس کے لیے جائز ہوگا پاؤں دھونے پڑیں گے اس کو تیسری چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ جب جرابوں اور موزوں کو جن پر جو وضو کر کے پہنی گئی ہیں ان پر مسحہ کیا ہے جب آپ ان کو اتار دیں گے تو مسحہ ٹوٹ جائے گا جب آپ ان کو اتار دیں گے تو مسحہ باطل ہو جائے گا اور اس کو پھر دوبارہ مسحہ کرنے کے لیے دوبارہ مسحہ کرنے کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا وضو پاؤں دھونے پڑیں گے اور پھر دوبارہ اپنا ان پر مسحہ کر سکتا ہے یہی جو مسلک ہے یہ امام علامہ ابن عباز رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جن جرابوں یا موزوں پر مسحہ کیا ہو اگر ان کو اتار دیں تو مسحہ باطل ہو جائے گا مسحہ ٹوٹ جائے گا لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر انسان نے وضو ٹوٹنے کے بعد جرابوں پر مسحہ کیا ہے اور اس کے بعد جرابیں اتار بھی دیں تو چونکہ اس کا وضو یہ کمپلیٹ اس نے کر لیا تھا تو اب جرابیں اتارنے سے اس کا مسحہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ وہ اس کے ساتھ یعنی وضو کرنے کے بعد اس نے جرابوں پر مسحہ کیا پھر جا کر جرابیں اتار دیں تو نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کی طہارت یا اس کا وضو قائم ہے تو یہ یہ اختلاف ہے علماء میں اور شیخ محمد ابن سالح الہسیمین کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر وہ مسحہ کی ہوئی جرابوں یا موضوں کو اتار دیتا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا لیکن یہ جو احتیاط والا پہلو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتوہ تو اس سے کو زیادہ یہ اولا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کہ جرابیں اور موضوں پر مسحہ کرنا اس سلسلے میں جو عمومی طور پر ہمارے پایا جاتا ہے کہ جراب اگر پھٹی ہوئی ہو تو کیا اس پر مسحہ کرنا جائز ہے تو جراب اگر کچھ تھوڑی بہت اس میں پھٹی ہوئی ہے لیکن اس کو جراب بطور جراب پہنا جاتا ہے زیادہ پھٹی ہوئی نہیں ہے اور اس پر جراب کا لفظ بولا جا سکتا ہے تو اس پر مسحہ کرنا جائز ہے لیکن اگر بہت زیادہ پھٹی ہوئی ہو تو پھر تو وہ جراب پہنے کے قابل ہی نہیں ہوتی کوئی اس کو پہنتا ہے نہیں تو پھر اس پر مسحہ نہیں کرنا چاہیے یہ ان کے بارے میں جو یہ باب تھا اس طرح یہ باب ختم ہوا کہ اس کے یہ شریعت کی رخصتوں میں سے ایک رخصت ہے انسان اگر اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے اور یہ جس طرح صاحب کتاب نے ابتدا میں ذکر کیا امام نوی رحمت اللہ علیہ کا قول کہ یہ جائز ہے موضوع پر یا جرابوں پر مسحہ کرنا سفر میں بھی اور حضر میں بھی ضرورت کے وقت بھی اور بغیر کسی حاجت کے حتیٰ کے عورت جو گھر میں رہتی ہے یا وہ پاہش شخص جو چل پھر نہیں سکتا وہ بھی اگر جرابے انہوں نے وضو کر کے پہنی ہیں یا موضوع پہنے ہیں تو وہ بھی مسحہ کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی مسحہ کرنا جائز ہے اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ تھا وہ ہے کہ جو بعض اوقات پٹی جو کی ہوتی ہے زخم کی وجہ سے اس پر مسحہ کرنا اس کا کیا حکم ہے تو جو مسحہ جو پٹی پر کرنا ہے تو یہ مسحہ جو ہے اس کا اور جرابوں پر مسحہ کرنا اس میں فرق ہے اس میں فرق ہے جرابوں پر مسحہ کرنا اس کے لئے جگہ متین ہے کہ اوپر والے اسے کا مسحہ کیا جائے گا پاؤں کا لیکن جو پٹی کی ہوئی ہے اس پٹی کے ساری پٹی پر ہاتھ گلہ کر کے پھیرنا ہوگا یعنی اوپر بھی اور نیچے بھی دوسری بات یہ ہے کہ موضوع پر مسحہ کرنے کے لئے مدت مقرر ہے جرابوں پر مسحہ کرنے کے لئے مدت مقرر ہے لیکن پٹی پر مسحہ کرنے کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں کہ ایک دن یا ایک رات یا تین دن یا تین راتیں یعنی جب تک وہ پٹی زخم ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک اس پر مسحہ کرنا جائز ہے یہ چند مسائل تھے جو جرابوں یا موضوع پر مسحہ کرنے کے بارے میں تھے اور اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں باقی پھر انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا وہ غسل کے بارے میں ہوگا اور غسل کے متعلقہ مسائل تو انشاءاللہ ہم پیان کریں گے لیکن ایک بات ایک اعلان ہے کہ ہفتے کے روز اب جو درس ہوگا پہلے لماعت الاتقاد کا درس مغرب کے بعد ہوتا تھا اب وہ بھی اسی وقت میں ہوگا یعنی سات چالیس پار یا ساڑھے سات جس طرح شروع ہوتا ہے یہ درس عشاء کے بعد اسی طرح جو عقیدے کا درس ہے جو ہفتہ اور اتوار کو ہوتا ہے وہ بھی عشاء کے بعد ہی ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو جزہ خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے ہم سب کی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بہتر بنائے اور اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے اللہ جللہ شان ہو اپنے فضل و رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزقی حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے یہاں پہ ہماری حفاظت کرے اور ہمارے اپنے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و یار عزیز و قارت کی حفاظت فرمائے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانت اللہ و بحمدک شہر اللہ علیہ اللہ استغفر لکھواتے سبحانت اللہ وبرکاتہ